یہ جو بخل کرتے ہیں نا کہ کوئی ہنر سیکھنے آ جائے تو اس کو وہ تین تین چار چار ماہ تک کاج کرنے پہ لگائی رکھتے ہیں یہ ورکشاپوں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ استاد اسے فن دیتا ہے نہیں چھپا کے رکھتا ہے آٹھ آٹھ سال سات سات سال خجل کرتا ہے اس کو حالانکہ جو بچہ سکول نہیں جا سکا اور ورکشاپ میں کام سیکھنے آیا ہے درزی کے پاس کام سیکھنے آیا ہے اور دیگر کوئی فن سیکھنے آیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ گھر میں غربت اتنی ہے کہ یہ بچہ پڑنے نہیں جا سکا مجبوریوں نے اسے کام پہ کھینچ کے بھیج دیا ہے یار تین ماہ لگا دیئے اس کو صرف کاج سکھانے پہ اور اس کو پانہ دے کر کے صرف پیہ کھولنے پر تین ماہ ضائع کر دیئے آپ اس کو چھ ماہ میں کاریگر بنا کے بھیج دیں وہ روزی کمانے لگے گا عرش کا رب آپ پہ بڑی رحمت نازل یہ کیا ہوا کہ آپ اس کو چھے چھے سال تک اپنے پاس بٹھائے رکھتے ہیں اور چھے چھے سال تک اس کو کام نہیں سکھاتے ہیں یہ غریب گھر کا بچہ سیکھنے آیا ہے ماہ روزانہ روٹی دے کے بھیجتی ہے کہ میرا لال جلدی کام سیکھ جائے بہنیں اس کی جوان ہو رہی ہیں میں ان کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں اور اس نے کاجوں پہ لگایا ہوئے یہ ابھی تک اس کو کچھ سکھا ہی نہیں رہا چھے چھے سال اس کے ضائع کردار غور کیجئے وہ کمائے گا آپ اس کی بہنوں کے ہاتھ پیلے ہوں گے اپنے گھروں میں جائیں گی آباد ہوں گی اللہ اس کے رزق میں اس کے صدقے سے برکت ڈال دے یہ کہتا ہے ٹھیک اس سے برکور فائدہ حاصل کر لو اللہ پر بھی یقین رکھو وہ تمہیں فائدہ دینے والا ہے